بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شو اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل ماہ محرم الحرام اور یوم عشورہ محرم الحرام کی مہینے میں یوم عشورہ دس وی محرم کو کہا جاتا ہے عشورہ عشرف سے نکلا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ دس عربی کا لفظ ہے یوم عشورہ یعنی دس محرم زمان جاہلیت میں بھی مشرقین مکہ کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا محترم دین تھا اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاب ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے مشرقین ہو کر قیاس یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں قریش تک پہنچی ہوگی تب ہی وہ یہ روزہ رکھتے تھے اور اس دن کا احتمام بھی کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نزدہ یعنی مشرقین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی متعلق جو اچھے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے ان کے ساتھ شریک رہتے تھے اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے جبکہ مشرقین مکہ حج میں بہت سے ایسی باتیں کرتے تھے جو نہیں کرنے کی تھی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے کہ حج میں اکثر جو اعمال اور احکام ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو پہنچی ہے تو لہٰذا وہ ان سے ملتے تھے ایک سبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا دس محرم کا روزہ رکھتے دیکھا اور یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تحریکی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ کے تو زیادہ ہم حق دار ہے کہ ہم ان کے اتباع کریں بجائے تم لوگوں کے کہ تم تو نام کیوں ان کو ماننے والے ہو باقی ان کی کسی ایک کام پہ جو ہے آپ کا عمل نہیں تو موسیٰ کے تو زیادہ ہم حق دار ہے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عموم حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرے یہ بخاری کی روایت ہے اور بعضہ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تعقید حکم دیا یعنی اتنی تعقید سے دیا جیسا کہ فرائض اور واجبات کے لئے حکم دیا جاتا ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن الاقوع اور ربی بنت معوض بن عفراء ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم یومِ عشورہ کی صبح مدینہ منورہ کی جو آس پاس کی بستیتیں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھے ہیں انہیتنے احتمام اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں اتنی تاقید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی جو ہے حکم اطا فرماتے ہیں بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے یہ تب حکم دیتے تھے اتنے تاقید سے جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا روزے ان کی فرض ہوئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت یعنی دس محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور یہ فرض سے مستحب میں آ گئی اب مستحب ہے اور مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی یہ بخاری مسلم کی بقید روایات ہے لیکن اس کے بعد بھی یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ اب رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا احتمام فرماتے تھے جیسے کہ انشاءاللہ پھر آگے کچھ حدیث اس کے بارے میں بیان کی جائے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا محرم تک دس محرم تک اور انشاءاللہ محرم کے بارے میں آپ کو ایسی معلومات جو یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہے گئے تب تک کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں